اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے بی سی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم نواب شامل کرتے ہیں آج کی علاقائی خبریں اے بی سی نیوز کی ریپورٹر شیخ محمد علی کی ریپورٹ کے مطابق فریس کلہ وزیر آباد کی انتخابات مکمل افتخار احمد برد صدر سید زمید سازمی کو مقابلہ جنرل سیکیٹری منتخب کر لیا گیا کاشیف محمود خان شیخ صلاح الدین سینئر نائب صدر منتخب ہوئے وزیر آباد فریس کلہ سے منسلک صحافیوں کی اولا و بحبود مطمع نظر آہے ساتھیوں کی بھرپور اعتماد کا شکریہ در کرنے پر نو منتخب صدر احمد برد کی گفتگو وزیر آباد فریس کلہ کے انتخابات کا محرام مکمل ہو گیا الیکشن بورڈ کے سربراہ سابر حسین برد حکیم بیفت نسیم اور شیخ صلاح الدین نے پریس کلہ وزیر آباد کے جنرل باڈی اتاق میں سیدور اور سیکری جنرل کے لیے ہاؤس سے رائی لی اور ہاؤس کی متفقہ مندوری کے بعد سینئر صحافی افتخار احمد برد کو بلندیات صدر وجبکے سے زمید قاظمی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے شیخ صلاح الدین کاشیف محمود خان کو سینئر نائب صدر منتخب کیا گیا نائب صدر میں سیف اللہ برد، امانت علی اور زاہید حاشمین کا انتخاب کیا گیا ایڈیچنل جنرل سیکری کے لیے فیصد ازاد جوائنٹ سیکری شیخ محمد علی اور بشیر علی منتخب ہوئے فانس سیکری سینئر زیادہ سلطان، سیکیٹری تلاج جبران برد، آفیس سیکیٹری زلفکار کا چناؤ کیا گیا ورگنگ جنرلی سیسوشن کے لیے کاشیف اشرف چوہدی لگر ندیم صادر دارن کو جنرل سیکری منتخب کیا گیا سینئر نائب صدر میں مہر عتیق الرحمان، نائب صدر ڈاکٹر خالد محمود فاروچیما فاروپت منتخب ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے ای بی سی نیوز کے ریسٹک ریپورٹر محسین علی کی ریپورٹ کے مطابق قبولہ شریف ٹاؤن کمیٹی قبولہ کی غفرت کے باعث قبرستان بدبودار گندے پانی سے بھر گیا لگات پر قبر میڈیا پر شائع ہونے کے باوجود انتظام یا یا کسی بھی محکمہ کو کوئی خوف خدا نہ آیا وارڈ نمبر ساکھ قبرستان گندے گھٹروں کے پانی سی لپیٹ میں محلہ داروں کا بدبود سے جینا حرام گندے پانی سی سینکو بیماریاں چرم لینے لگی عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں عوام جائے تو جائے کہاں قبولہ شریف ٹی ایم اے کی ٹیم بھی غفرت برکنے لگی پہلے کمپلین کے بعد آٹھ گھنٹوں میں پانی چل جاتا تھا مگر اب مسلسل چار دن ریکلر کمپلین کرنے کے باوجود سیوری ٹائن وارڈ نمبر ساکھ نہ چلائی جا سکی میڈیا نمائنگان سے ٹی ایم اے کی عملی کے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارے پاس بانس نہ ہونے کی وجہ سے لائن چالو ہونا تاخیر کا شکار ہے جو بانس تھے وہ ٹوٹ چونے ہیں اور ہماری انتظامیہ سے درخواست ہے خدا رہوش کی ناکن لے قبریں گھٹروں کے گندے پانی سے دھوپ رہی ہیں انتظامیہ خوف خدا کھانے کے بجائے ڈی سی پاک پتر امتیار طلیف کچی صاحب سے ہماری اپیل ہے کہ اس کا فوری نوٹس لیں اب خبر شامل کرتے ہیں مرید سی بیسی نیوز کینسٹک ریپورٹر آمید دلپزی رباسی کی ریپورٹ کے مطابق مرید جھینگا گلی کے قریب ایم آئی ٹی میں دس کنال ارازی پر پارکنگ پلازہ برانے کا فیصلہ پلازہ میں سانسو گانیاں پارکنے کی گنجائش ہوگی پلازہ کی تامیت کا کام اگلے چند روز میں شروع کر دیا جائے گا درمائی سیزن کے حوالے سے کی جانے والے انزامات کا جائزہ خصوصی ادایات درمائی سیزن کے دوران مری آنے والے سیاہوں کو ہر ممکن سہولیات پر ہم کی جائیں گی مری ایم آئی ٹی میں دس کنال جگہ فائنل کر لی گئی ہے پلازہ کا کام اگلے چندیت میں شروع کر لیا جائے گا مری سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جہاں سے ای بی سی نیوز کیڈی سیک ریپورٹر آمید دلوزی رباسی کے ریپورٹ کے مطابق سیڈی ٹریفک پولیس مری کے پی آر او مصمیل احمد عباسی کے والد محترم جمیل عباسی مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں ان کی نماز جنازہ دن دو بجے کاسپری میں عدد کی گئی نماز جنازہ میں مصمی اگنون کے تحصیل مری کے صدر راجہ دفتر عباسی مصمی اگنون مری سیڈی کے نائب صدر مرزا سویل بیک مصمی اگنون لیبر ونگ کے صدر راجہ غالب بشیر الیکٹرونک میڈیا کے صدر اور انگیب عباسی مری پریس کلپ کے صدر صدیر عباسی مری پریس کلپ کے نائب صدر توفیر عباسی زفر رحیم عباسی حنیف خانتر نوجوان صحافی رئیس عباسی کے سیڈی ٹریفک پولیس کے افسران وحیان علاقہ نے بڑی زدادہ بھی شرکت کی اور مرموم کی احسان و ثواف کے لیے فاتحہ پانی کی خبر شامل کرتے ہیں سیل پورٹ سی بی سی نیوز کی ریسٹک ریپورٹر محمد عرشد رحمانی کی ریپورٹ کے مطابق سیل پورٹ ریفک پولیس عوام خدمت کے لیے زلہ بھر میں ڈرائیونگ لائسنس کی اطرح کے لیے پولیس موبائل خدمت مرگز سرویز آرش شہور سیل پورٹ ای بی سی نیوز اور اس کے آفس کے بعد انسپیکٹر احسان گجر کے لیگانی میں عوام کے لائسنس بنانے کا آغاز کیا احسان الہی گجر نے ہماری ممائلہ کو بتایا کہ ہم وزیر الہ پنجاب اور آئی جی پنجاب کی اوپر لائسنس عوام کی دہلیز پر پروگرام پر عمل کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہر روز ایک ہزار سے بارہ سو لرننگ لائسنس بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ پوش نظر آئے ہیں اب روک کرتے ہیں صلاح بہاول نگر کا جہاں بی سی نیوز کے ڈیسٹرک ریپورٹر چوندری قدیر احمد کی ریپورٹ کے مطابق نواہی گاؤں سوائی والا میں افسوس ناق واقعہ پیش آیا رنجش کے بینے پر معصوم بچہ قتل ہوا یا شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کا شکار ہوا حقائق سامنے نہ آسکے والدہ کی مدعیت میں سانس سالہ معصوم بچے کے قتل کا مقدمہ تھانا صدر میں درش کر لیا گیا والدہ نے موقع پستیار کیا کہ میں سانس سالہ بیٹے کو زخمی حالت نے گھر لیا کیا تھا ہمیں بتایا گیا کہ بچہ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوا ہے میرا بیٹا سپتال لے جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گیا ہم نے بچے کی تطمیم کر دی تھی گواہان نے اب بتایا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ملزم نیاز نے فائر مارا تھا والدہ نے کہا کہ ملزم نیاز کے ساتھ ہماری رنجش چل رہی تھی ملزم نے رنجش کی برابر میرے بیٹے کو قتل کیا ہے جب نے پولیس کا کہنا ہے کہ والدہ کی ریپورٹ پر مقدمہ درش کر گیا گیا ہے واقعہ کی تفشیش کے بعد حتمی طور پر حقائق سامنے آئیں گے گرسہ کی تفاہز پر بچے کی لاش کا فوز بارٹم کرائے جائے گا خبر شامل کرتے ہیں منچن آباد سے جہاں بیسی نیوز کی نمائندہ برارگیسو کی ریپورٹ کے مطابق منچن آباد کے نواحی علاقہ میکلوڈ گنچ میں دونوں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کو زلہ کانسل نے تعلیل لگوا کر بند کر دیا شہری مزرد صحت پانی پینے پر مجبور منچن آباد کے نواحی علاقہ میکلوڈ گنچ میں عوام کو صاف اور شفاف پانی کی سہورت پرام کرنے کے لیے فیلٹریشن پلانٹ لگانے سے مگر بدکسندی سے زلہ کانسل کی جانب سے نام آلو مجوہات کی بینے پر دونوں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بند کر دیا گئے ہیں جس کی وجہ سے عوام مزرد صحت اور زمینی کھارا پانی پر مجبور ہے عوام کو پینے کا صاف پانی ہوئی کرنے کے بجائے تعلیل لگا دیا گئے ہیں جس کی وجہ سے عوام پینے کے صاف پانی سے محروم ہو چکے ہیں علودہ پانی پینے سے اکثر لوگ میدی کی بیباریوں میں مفتلا ہو رہے ہیں دونوں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کی سپائی نہ ہونے سے لاکھوں مالک کی مشینی نکارہ ہونے کا خدشہ ہے پلانٹ کی ٹوٹیاں وارٹر فرام سورر سسٹم بھی غائب ہو چکے ہیں جو کہ صلح کانسل ایڈنسٹریشن کی ناہلی کا مہبورت تصبوت ہے وزیر الہ پنجاب کے وضع احکامات کے باوجود پلانٹ کو رننگ نہیں کیا جا رہا مرکزی انجمن تاجران، میکنوڈ دن، سیاسی سماجی اور رواحی تنظیم اور وزیر الپنجاب ڈیپی کمیشنر، صلح سہر بہاون نگر، چیپ آفیسر، ڈسٹی کانسل اور اسسسٹر کمیشنر منچنباز سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے سوابی سی بی کی نیوز کے بیرو چیف رنگیز ایم اکان کی رپورٹ کے مطابق سوابی چوک بھی لینک روڑ کے مقام پر مارکیٹ میں بن زومہ ٹرابل ایجنسی پر اچانک آگ لگنے کی طرح ریسکیو ون ون ٹو ٹو کنٹرول روم کو محصول اور اتنا ملنے پر فائر فارٹر ٹیم آگ بجانے والا عملہ نے موقع پر پہنچ کر آگ بجانے کا عمل شروع کر دیا ریسکیو ون ون ٹو 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 فائر فارٹر ٹیم نے پیش ابرانہ طریقے سے تقریباً ایک گھنٹے میں آگ پر مکمل قابو پا لیا اتنا ملنے کی وجہ شورٹ سبٹر پتائی جاتی ہے لنکائی بلڑنگی ستام پر خبر شامل کرتے ہیں میاں والی سے جہانمائن دا میاں والی مزرنی آسی کی ریپورٹ کے مطابق چیف جسیس رہور ہائی کورٹ جسیس محمد امیر بھٹی نے جیوڈیشنل کمپلیکس میاں والی کا دورہ کیا نو مائی کے اپورٹ تشدد واقعات میں شہر پسند اناثر کی جانب سے جیوڈیشنل کمپلیکس کی اداعاتوں میں ہونے والی نقصانات کا تفصیلی معاینہ کیا چیف جسیس رہور ہائی کورٹ امیر محمد بھٹی جیوڈیشنل کمپلیکس مہنچے تو دیسٹرک اینڈ سیشن جج اور انگزیب ڈپٹی کمیشنر سجاد احمد خان ڈی پی احمدی اللہ خان اور جیوڈیشنل افسران نے ان کا تقبال کیا پولیس کے چاپو 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 اندستے نے چیف جسیس رہور ہائی کورٹ کو سلامی دی چیف جسیس نے نو میک کے پوچھتشدد واقعات میں تباہ ہونے والی مختلف عدالتوں ریکارڈ کا معاینہ کیا اس موقع پر دسٹرک اینڈ سیشن جج نے چیف جسیس کو جیوڈیشنل کمپلیکس میں ہونے والے نقصانات سے متعلق بریفنگ دی چیف جسیس نے نو میک کے واقعات پر افسوس کا اظہار کیا ناظرین عراقائی خبروں میں اب تک اتنا ہی مزید کیسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ